جھوٹ اور غلط بیانی جو ہوتی ہے وہ بہت نارمل ہو گیا یہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یاد رکھی گا جن لوگوں نے جھوٹ کو اور ایگزیجریشن کو سپیشلی ایگزیجری ہر چیز کو بڑا کر کے جو بیان کرتے ہیں چھوٹی سی بات اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے ان لوگوں کی ساری زندگی میں اردگرد کے لوگ بھی یا جھوٹے ہوں گے یا ایگزیجریٹر ہوں گے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیا جائے گا ایموشنل چیزوں کو کبھی بھی بیلنس نہیں رہے گا آپ کے اوپر آپ کی زندگی میں آپ کے بچے جھوٹے ہوں گے آپ کا انوائمنٹ جھوٹا ہوگا آپ کے جاب پہ لوگ جھوٹ بولیں گے آپ کے محبت کرنے والے لوگ آپ سے جھوٹ بولیں گے یہ تمام چیزیں جھوٹ بریڈ کرتا ہے جھوٹ کو سچ جب آپ بولیں گے آپ کے دل سچ کی ایکسیپٹنس ہوگی لوگ سچ میں سکون سے رہیں گے چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ کبھی بھی اگر یہ چیز ضروری نہ ہوتی نا جی تو پیغمبر کبھی آپ کو اتنا دو ٹوک نہ بتاتا کہ مسلمان میں کوئی بھی خرابیاں برائیاں بلیور میں کوئی بھی برائی ایک ریفائنڈ انڈویجول میں کوئی برائی ہو سکتی سوائی دوک ہے ایک ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور دوسرا وہ دھوکہ نہیں دے گا تو اگر آپ دھوکے سے کام کرتے ہیں آپ کا بزنس دھوکے پہ آپ کے رشتے دھوکے پہ ہوں گے آپ کی قریب ترین دوست آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں سب کچھ دھوکے پہ رہے گا جب تک آپ اصل چیزیں شیئر نہیں کر سکتے جب تک آپ سچ بول نہیں سکتے بتا نہیں سکتے سچ کے اوپر رشتے نہیں رکھ سکتے سچ کے اوپر آپ اتنے بزنس نہیں رکھ سکتے تب تک آپ کو ہمیشہ پرابلم ہوگی اندر رکھتے رہیں گے چیزوں کو اور جھوٹ کو آپ ایکسیپٹنس دیتے رہیں گے تو پھر یہی جھوٹ آپ کو ہر طرف نظر آئے گا تو اسی لیے برائی کی سوشل ایکسیپٹنس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں جیسا مرضی ہے آپ کو کوئی غلط کسی سے ڈیل کرنی ہے سچ بول کے کر لو کر لو ہزاروں میں کتنی چیزوں میں کئی دفعہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا میں کتنی ڈیلوں کا ڈیلز کا بھی حصہ رہا ہوں جس میں سچ بولا گیا ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ مانگ رہا تھا دوسرے کو وہ کم دے رہا تھا لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا سچ تھا نا دھوکہ مت دو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم دھوکہ کرنے سے لے کے رشتوں میں دھوکے کرتے ہیں فائنینسز میں دھوکے کرتے ہیں کوئی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا اسی لیے اتنا انگزائیٹی ریڈن معاشرہ ہے ہمارا اسی لیے اتنے میس ٹرسٹیں گے ہم لوگ اور اسی لیے سگی ماں پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور عدالتوں میں کھڑیں بہن بھائیوں پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے پیسے میں اور رشتوں کے معاملے میں اور ان کے جو سزائیں ہوتی ہیں وہ پھر بہت سخت ہوتی ہیں جتنا آپ سچ بولیں گے اور دھوکہ دینے سے باز آئیں گے لوگوں کو ضرور سچ کا مطلب یہاں ہی ہے ہر بات بتا دیں لوگوں کو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں کئی چیزوں سے جس رشتے میں جو ہے جس کو جتنا جاننا چاہیے اتنے کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہر بات ہر بندے کو بتانے کی نہیں اس کی اوقات ہی نہیں ہوتی کئی لوگ کی آپ ویسے ہی سچ کی دھونی رماتے رہتے ہیں اور اس میں مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہیں لوگ کے لیے اور اپنے لیے بھی تو اتنی بات جو سچ اتنی بات جو جس بندے سے related ہے information should always be given on need to know basis یہ ایک sentence آپ اپنی زندگی میں پکا کر لیں ہر جگہ سے آپ کو عزت ملے گی ہر جگہ پہ آپ appreciate کیے جائیں گے اور یہ لوگ آپ کے ساتھ سکون میں رہیں گے اور خوش رہیں گے کوئی بندہ بھی open up ہو کے آپ کے ساتھ جو وہ اصل میں ہے میرے جو دوست ہیں وہ ایسی ایسی باتیں میں ساتھ کرتے ہیں ہنس ہنس کے میرا برا حال ہو جاتا ہے وہ بھی ہنستے رہتے ہیں کوئی لوگ میں ساتھ ایسی ایسی چیزیں شیئر کر چکے جو انہیں سگے ماں باپ بہن بھائیوں چیز کا مزاق اڑانا اور مزاق کرنا اور بات ہوتی ہے جب آپ مزاق کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ہنس رہے ہوتے ہیں کسی بات کا مزاق اڑانا کسی چیز کا اور بات ہوتی ہے سو یہ جب آپ چیزوں کے اندر یہ لے کے آئیں گے نا جب لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا نا you don't want anything from them they'll be very comfortable with you and they'll give you everything also at the same time وہ give and take کا مسئلہ ہی نہیں رہتا پھر ٹھیک ہے کیونکہ آپ سکیور آدمی اور آپ ان سے کچھ نہیں چاہتے اور دوسرا آپ ان کا برا نہیں چاہتے آپ ان کے راز کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جو بات آپ کو بتائے گی اس کو آپ اپنے تک رکھیں گے یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں آپ کے لئے لوگ miracles کر دیں گے آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی tension نہیں رہے گی جیسے مجھے پچھلے پاہنگ دس سال میں finances میرے دوست ان کے پاس جو کچھ ہے جو ہے ان کا ہے لیکن چاہے ان کی گاڑیاں یوز کرنی ہے جہاز یوز کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہو مجھے کوئی problem نہیں چاہے کسی کا کچھ بھی ہو وہ کہتے ہیں کیا کریں بتائیں مجھے کسی ملک جانا ہوتا ہے کسی شہر جانا ہوتا ہے مجھے کبھی tension نہیں ہوتی ہے اپنے رہنے کی اپنے معاملات کی حالات جو لوگ جو اپنی family کے بارے میں گھر کے بارے میں زندگی کے بارے میں finances کے بارے میں سیدھی سیدھی باتیں بتاتے ہیں یہ ہے یہ نہیں ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے جو صرف وہ شیئر ہی کرتے ہیں تو آپ کو help کر سکتے ہیں تو کر دیتے ہیں اتنا سمپل ہے یہ سچ کی زندگی اتنی خوش زندگی ہے اتنی پرسکون زندگی ہے اور اتنی اچھی زندگی ہے quality of life ان چیزوں سے بنتی ہے سچ سے بنتی ہے دھوکہ نہ دے کے بنتی ہے جب آپ سیدھی سچی بات کریں گے سیدھے سچے لوگ اس کو appreciate کریں گے اور جھوٹے منافق فریبی کے ساتھ ویسے ہی کام کرنے ہی کوش کریں گے تو آگے نقصان ہوں گے کیا ضرورت ہے less people to worry about less people to be responsible for less people to have fun with less people to take care of یہ سمپل ہے بہت بڑا easy سا math ہے صرف میں سادہ سا بندہ اگر یہ کر گیا ہوں تو آپ تو سب سمجھدار ہیں موسیقی موسیقی